جناب محترم چودری محمد عشو صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ایگری کلچر پہ جو ڈیبیٹ ہو رہی آئے اس کا افادیت کے لیے ضروری آئے کہ کوئی صاحب اس کا نوٹس تو لینے رہائے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمارے منسٹر صاحب بھی تیشی فرما نہیں ہیں اور ہوں مل موتائے جیسے قبرستان میں آزام دے رہے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چوزی صاحب میں آپ کی اطلاع کے لیے آؤس کے لیے کہ منسٹر صاحب بتا کے گئے ہیں سپارکو کی ایک میٹنگ تھی باقاعدہ انہوں نے انفارم کیا ہے اور ایگری کلچر کے جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں جوئنٹ سیکٹری ہیں وہ سب چیزیں نوٹ کر رہے ہیں بے فکر ہیں آپ کی ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ اسمبلی میں کوئی باقاعدہ منسٹر صاحب انفارم کر کے گئے ہیں کیونکہ دیبیٹ لمبی ہو گئی تھی چوزی صاحب آپ چوزی صاحب آپ تھوڑا خانوش ہو جائیں جب چیئر بات کر رہی ہو تو پھر آپ کو آپ سن لیں تھوڑا بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے باقاعدہ چیئر کو انفارم کیا ہے اور وہ دیبیٹ میں حصہ لینا چاہتے تھے آپ کی باتیں دیبیٹ زیادہ لمبی ہو گئی لیٹ سٹارٹ ہوئی تھی وہ انہوں نے پھر انفارم کیا اجازت لی اور بتا کے گئے لیکن اگری کلچر کے جتنے بھی منسٹری ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ بفک کریں تینکیو جی خدا کریں کہ آپ کی بات صحیح ہو اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا نوٹس لیں تو گزاری ہے جی کہ اگری کلچر پہ پہلے بھی کئی دفعوں میں نے گزارشات کی ہیں لیکن آج میں مختصرن تو دی پوئر کہ ایک تو انپورٹ کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہلٹرلائزر ہے سیڈ ہے اور پیسٹیسائیڈز ہیں اس کے بارے میں کوئی مکمل ذمہ ذاری کے ساتھ اساس نہیں کیا گیا سوائے ہیوریا کے باقی پٹاس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ڈی اے پی کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور سیڈ جو ہیں اس کے بارے میں کوئی اعتمام نہیں کیا گیا یعنی یقین کی جئے کہ اس دفعہ کارٹن سیڈ ایویلیبل نہیں تھا لوگوں اچھا سیڈ کسی جگہ سے ملا ہی نہیں ہے کسی کو اور تلاش کرتے رہے ہیں لوگ کارٹن کاشت کار بچارے گھومتے پھرتے رہے ہیں ان کو سیڈ تک دسیاب نہیں ہوا اور مکعی کے سیڈ کی یہ کافیت ہے کہ ہماری ملٹینیشنل کمپنیز جو ہیں انہوں نے ایک کام بار بنایا ہویا ہے اور انڈیا میں وہ تیار کرتے ہیں پاکستان میں سمغل کرتے ہیں اور دس دس ہزار روپے ہے پر ایک کڑکا بیٹ جو تھیلا دس دیاب بڑی مشکل سے ہوتا رہا اور اب قیمت کیا میرے رہے ہیں مکعی کی آؤٹپٹ کے بعد سات سر روپے پر مان یعنی جو کاشت بھی پورا نہیں کر رہی اور اتنی کاشت ہے مکعی کی پرٹیکولی پنجاب میں جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتی اور وہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ایک اکڑ پہ دو ڈی اے پی ڈالنا پڑتی ہیں دو بوری پٹاس کی ڈالنا پڑتی ہیں تین بہر تین بوری ہیں یوریا کی ڈالنا پڑتی ہیں تو اس میں وہ خرچیں اگر لگا جائیں ایریگیشن کے لیے آپ دیکھنے ٹیوبر لوگ پہ جو الیکٹرسٹی ہے اس کے لیے پہلی گومنڈ نے پرائیم میسپل نے خود دلچسپی لی اور پانچ اپر پینٹیس پیسے پر یونٹ کے حساب سے ایک قیمت مقرر کر دی گئی کاشت مقرر کر دی گئی اور باقی کوئی ٹیکش نہیں تھا سیل ٹیکش بھی ختم کیا اس پہ باقی ٹیکش ختم کیا اس پہ پانچ اپر پینٹیس پیسے پر یونٹ کے حساب سے الیکٹرسٹی پروائیڈ کی کاشت کار کو اور یوں ہی یہ مئی کا مہینہ آگیا الیکشن آگیا دوزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد بدکسنتی کاشت کار کی کہ آج اگر کو دو سو روپے کی بجلی پانچ روپے پینٹیس پیسے کے حساب سے پر یونٹ سے کوئی خرچ کرتا ہے تو پانچ ہزار روپے اس پہ مزید ٹیکشی ریپورس کیا جاتا ہے وہ کہاں سے لائے گا کیا کرے وہ اس کی کانسٹا پرڈکشن پوری نہیں ہو رہی ادھر بجلی کا اس کو دستیاب نہیں ہو رہی پوری طرح اور اس کی قیمت جب وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے تو کاشت کار کیسے سروائی کر سکتا ہے کیسے زندہ رہ سکتا ہے کوئی وقت تھا کہ ہمارے پاکستان کی تمام ایکانومی جت ہوئی وہ ایگرو بیش ایکانومی تھی اور اس دور میں ہمیں ایک پائی بھی کرزہ کسی سے لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی منیس سوار چالیس میں جب کہ ہمارے قید ملت شہید لاکتالی خان وزیر اعظم تور پہ گئے پہلی دفعہ امریکہ گئے پیزیڈنٹ ٹرومن نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کا مطم جو انہوں نے کرنی تھی پینکوٹ میں وہ بھیجا ہمارے پرائیم انشاء صاحب کو اس میں یہ کہا کہ پاکستان is a newly born democratic state unfortunately پاکستان has no commerce no trade no banking and only agriculture is there it can't be survived on the therefore united state has decided to advance soft loan اس پہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم loan نہیں لیں گے ہمیں آپ یہ چیزیں مہیا کر دیں ہمیں loan نہیں لینے کی ضرورت ہے اور ہم نے کوئی loan نہیں لیا ہم نے agriculture بے شکانوں بھی کی بنیاد پر توسہ براد بنایا گدو براد بنایا غلامت براد بنایا بنجر زمینوں کو آباد کیا اور اس سے کپڑے کی ملے لگائیں اور دنیا کی مارکیٹ میں کپڑے کی کاروبار میں ہم چھا گئے تھے 1958 کے مارشاللہ کے بعد ہم نے بھیک مانگنی کر دے کی شروع کر دی جب ڈیموکریٹک حکومت نہیں تھی تو یہ بدقسمتی ہوئی اور اس کے بعد آج تک کوئی توجہ نہیں دے رہا اس طرف اگر کسی نے دیئے تو اس کی پروانی کی جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پانچ رپا پینٹی پیسے پر یونر کے حساب سے جو تیہ ہوا تھا اس کو ویسے تو زاری طور پر ہر بل میں زار کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹکسیز کی بربار کر دی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور کاشت کار کو ایریگیشن کے لیے یہ ذریعہ جو ہے یہ قیم رکھنے کی استاد قیم رکھی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی تھی کہ جی وہ بینکنگ کیا جو فزیلیٹیز تھی ذریعہ ترقیاتی بینک قیم کیا تھا ایگری کلچرز کمیونٹی کی ویل فیر کے لیے ایگری کلچرز کی پرموشن کے لیے ایگری کلچرز کو ڈیول کرنے کے لیے وہ کمرشل بینک بن گیا ہے اور کمرشل بینکوں سے بھی زیادہ سود ایگری کلچرز سے لیا جاتا ہے وہ کیا کرے گا ایک چھوٹا کاشتار تیسری بات یہ ہے کہ بار بار میں نے ریکوست کی ہے کہ یہ سپورٹ پرائیس کیم کی جائے اب مکعی ساتھ سر پر بزار میں کوئی خریدار جو ہیں چند ایک وہ فیکٹریوں والے ہیں جو فیڈ بناتے ہیں ان کی برگیوں کی انہوں نے یارہ داری کیم کر رکھی ہے وہ اپنی مرضی سے کیمہ طے کرتے ہیں اور کاشتار مظلوم ہے بچارہ اس کے کاشتار پرڈرکشن پورا نہیں ہوتے پھر بھی مارے مارے پھرتا ہے وہ کہ کوئی خریدار آ جائے تو لے لے ہماری حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم سینسیز ایگری کلچر سینسیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا برکرز میں وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے گریڈنگ سسٹم ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے ایکسپورٹ کا کوئی نام و نشان نہیں رہا آلو کا کاشتکار اپنی جگہ چیخ رہا ہے مکہی کا کاشتکار اپنی جگہ رہا ہے اور ویٹ کا کاشتکار وہ جو ہے جب گندم آتی ہے کاشتکار کے پاس تو تیرہ سو چودہ سو میں پر ماند پرچیز کی جاتی ہے وائنڈ اپ کیو جی اور پھر آٹا جو بلوں والے ہیں خوب بن مرضی سے منافع کماتے ہیں اور حکومت خود اس میں انوالب ہو جاتی ہے اور وہ منافع میں حصے دار ہوتی ہے اور جب کوئی اپنی مرضی سے ہی کوئی صاحب اٹھتے ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کامیابی کا جو رہونا ہے وہ دھونا شروع ہو جاتا ہے کاشتکار گریب کو کچھ نہیں ملتا تینکیو جی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں بڑی جب جی چوچ صاحب اس میں رولز وان سکسٹی سیون کتاب دس منٹ ہیں میری جناب یہ گزارش ہے کہ پیسٹی سائٹ کا ہمارے ہاں کوئی بندو پست نہیں ہے اور پیسٹی سائٹ جو ہے وہ ہم چینہ سے اپورٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت باقی اس کی کاسٹ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے ٹرین کیم کروائی جائیں اور یہ ملٹین نیشنل کنپنی ان کو حضرت کی جائے کہ انہوں نے اجازت لی تھی اس شرط پہ کہ وہ پاکستان کے اندر شکریہ جی جی جی